کیا آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال اور حرام کی حدود کیوں آئد کی؟ اس سے جاننے کے لئے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حلال اور حرام کے معنی کیا ہیں؟ حلال کہتے ہیں وہ شیعہ جس کے استعمال کی اجازت دی گئی اور حرام کہتے ہیں جس کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی اس کائنات میں دو طرح کی اشیاں ہیں ایک وہ جن کے استعمال کی اجازت دی گئی اور دوسری وہ جن کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ تو ناظرین اس سوال کا جواب آپ کے لئے واضح کیے دیتے ہیں مثلا ہر اس جاندار کو حرام قرار دیا گیا جس کے دانت نوکیلے ہوں جو چیر پھار کر کھاتا ہے جو دھارتا ہے چیختا چلاتا ہے جو نوچتا ہے یا جس کے پنجے وغیرہ ہوں جن سے وہ نوچ کر کھاتا ہے ان کے برعکس گائے بکری بینس وغیرہ کو حلال قرار دیا گیا یہ دونوں اقسام کے جانور بلکل متزاد خصوصیات و خاصلتوں کے مالک ہیں مثلا پہلی قسم کے جانداروں میں کتا شیر چیتا بلی وغیرہ سمیت مختلف چیرنے پھارنے نوچنے دھارنے اور چیرنے چلانے والے جانور ہیں اور دوسری اقسام ان جانوروں کی ہے جن میں عدب ہے آجزی ہے انکساری ہے مالک سے وفاداری کا مادہ ہے پہلی اقسام کے جانوروں میں سے اگر آپ نے کوئی پالا ہوا ہو اور وہ بھوکا ہو آپ اسے کھانے کو نہ دیں تو وہ مالک سے بغاوت پر اترائے گا یہاں تک کہ مالک کو ہی چیر پھار ڈالے گا لیکن دوسری اقسام کے جانوروں میں بغاوت کا کوئی انصر نہیں ہے بھوکے ہوں تب بھی مالک کے وفادار مالک ظلم و جبر کرے آنسو بہا لیں گے لیکن بغاوت نہیں کریں گے پھر بھی مالک کے وفادار ہی رہیں گے ناظرین اگر آپ نے تھوڑا سا بھی غور کیا ہوگا تو آپ یہ بات جان چکے ہوں گے کہ خالی کے کل نے ایک اقسام کو کیوں حرام اور دوسری کو کیوں حلال قرار دیا اس لیے کہ جو آپ کھائیں گے وہی آپ بن جائیں گے اگر آپ پہلی اقسام کے جانوروں کو کھائیں گے تو آپ انسانی صورت میں درندے بن جائیں گے آپ میں بھی وہی خسلتیں آ جائیں گے معاشرے تباہ و برباد ہو جائیں گے انسان اپنے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قدم قدم پر بغاوت کرے گا خون سفید ہو جائیں گے احسان حتم ہو جائے گا صلح رحمی حتم دوکہ فراد قتل و غارت عام ہو جائے گی بے حیائی و فہاشی عام ہو جائے گی انسانوں کے روپ میں کائنات کی سب سے بہترین مخلوق کا منتشر مجمع وجود میں آ جائے گا جنگلوں بے عبانوں میں تو تحفظ کا احساس ہوگا مگر ایسے انسانی معاشرے میں تحفظ کا تصور تک ناپید ہو جائے گا اس کے برقس اگر آپ دوسری قسم کے جانوروں کو اپنی خوراک بناتے ہیں تو آپ انہی کی طرح اپنے مالک کے وفادار کنات کرنے والے آجزی اور انکساری سمیت کئی مصبت خصوصیات کے حامل بن جائیں گے ایک دوسرے کا احساس ہوگا دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے کسی کو بھی دھوکہ دینے یا کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے گریبان میں جانگ کر کئی بار اس بات کو سوچیں گے کہ اگر یہی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا آپ پر کیا گزرے گی یوں کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچیں گے بھی نہیں حسد بھوغزززد انا پرستی و تقبر سے پاک ہوں گے یوں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا ایسا معاشرہ جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملے گی یہاں ایک اور اہم بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ان دونے اقسام کے جانوروں میں پائی جانے والی خصوصیاتوں خسلتیں ان کی اپنی نہیں ہیں بلکہ یہ خصوصیاتوں خسلتیں اس مادے میں پائی جاتی ہیں جس سے وہ وجود میں آتے ہیں مثلا جس مادے سے کتہ وجود میں آتا ہے اگر اسی مادے کو بکرے کی خوراک بنا دیا جائے تو بکرے میں کتے کی خصوصیاتوں خسلتیں ظہور پذیر ہوں گی اس کے برعکس جس مادے سے بکرہ وجود میں آیا اگر اس مادے کو کتے کی خوراک بنا دیا جائے تو اس کتے میں بکرے کی خصوصیات آ جائیں گی اس لیے اصل اہمیت اور حیثیت اس مواد کی ہے جس مواد سے رزق وجود میں آتا ہے تو ناظرین اب آپ اپنے گریبان میں جانکیں اپنے اردگرد گور کریں اپنے معاشرے کو دیکھیں اس وقت پوری دنیا کی مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے حقیقت آپ کے سامنے ہے اور اس کی اصل وجہ وہ خوراک ہے جو آج پوری دنیا میں کھائی جا رہی ہے کیونکہ ناظرین آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں آپ جو کھائیں گے وہی آپ بن جائیں گے تو ناظرین اپنی اور اپنے عزیزوں کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائیے خوراک پر توجہ دیجئے اس سے پہلے کے وقت ہاتھ سے نکل جائے اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ انسانوں تک پہنچا کر محسنین میں شامل ہو جائیں آپ کا ایک کلک نہ جانے کتنی انسانیوں تو آپ کی اپنی فلاح کا سبب بن سکتا ہے لہٰذا دیر مت کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اس سے بھی ضرور سبسکرائب کیجئے